یہ ایک ایسے مصور کی کہانی ہے جو اکیس سال تک مختلف قید خانوں میں اپنے درد کو کبھی آنسوں میں بہتا رہا اور کبھی اس درد کو رنگوں کے ذریعے کاغذ پر بکھیرتا رہا اس دکھی مصور کی بنائی ہوئی تصویروں میں چاند سے محبت اور غلامی سے نفرت بڑی نمائی تھی اکیس سال بعد وہ ایک چھوٹی قید سے رہائی پا کر بڑی قید میں جا چکا ہے پہلی قید میں وہ صرف اپنی آزادی کے خواب دیکھتا تھا دوسری قید میں اسے اپنا خاندان شہر اور پوری قوم زنجیروں میں جکڑی نظر آ رہی ہے اس بدقسمت مصور کا نام محمد احمد غلام ربانی ہے جو اپنے بھائی عبدالرحیم غلام ربانی کے ہمراہ اکیس سال بعد امریکہ سے رہا ہو کر واپس پاکستان پہنچ چکا ہے احمد ربانی کا نام کئی سال پہلے میں نے ایک برطانوی وکیل کلائیو سٹیفرڈ سمیت کی زبانی سنا تھا جو امریکہ کی بدنامے زمانہ گوانتہ نامو بے جیل میں بند کئی قیدیوں کی رہائی کے لیے قانونی جنگ میں مصروف تھا کلائیو نے احمد ربانی کی بنائی گئی تصویروں میں چھپے درد کو دنیا سے بانٹا اور پھر اس کے ذریعے احمد ربانی کا ایک درد نامہ امریکی اخبار لاس انجلس ٹائم میں شائع ہوا احمد ربانی نے لکھا کہ کبھی میں بھی ایک انسان تھا میری بھی ایک پہچان تھی لیکن اب میری پہچان صرف قیدی نمبر 1461 ہے جسے دو ہزار دو میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کراچی سے پکڑ کر امریکہ کو بیچ دیا حیران کن پہلو یہ تھا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی عبدالرحیم ربانی کو امریکیوں نے دو دہائیوں تک اپنی جیلوں میں رکھا اور اس دوران دونوں پر کوئی الزام لگایا نہ ہی کوئی ٹرائل کیا البتہ دونوں پر تشدد کر کے مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ القائدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعتراف کر لیں لیکن دونوں نے ایسا کوئی اعتراف نہ کیا احمد ربانی اور اس کے بھائی کی کہانی صرف امریکی حکومت کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کے بالا دست طبقے کی وطن فروشی کی بھی ایک ہوش روا کہانی ہے جس میں چار ہزار سے زائد پاکستانیوں کو صرف پانچ پانچ ہزار ڈالر کے عوض امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کے ہاتھوں بیچ دیا گیا جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کو سب سے پیچھے دھکیل دیا جنرل مشرف کی حکومت صرف امریکہ کو نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، مصر، سعودی عرب، اردن، سوڈان اور موریتانیہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بندے پکڑ پکڑ کر فروخت کرتی تھی لیبیا میں کرنل کذافی کا اقتدار ختم ہوا تو اس کی جیلوں میں سے ایسے کئی قیدیوں کو رہائی ملی جو افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے لیکن کذافی نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا نائن الیون کے بعد پاکستان کی حکومت نے انہیں پکڑ کر امریکہ کو بیچا اور امریکہ نے انہیں کذافی کے حوالے کر دیا جنرل پرویز مشرف نے اپنی بردہ فروشی کا اعتراف ان دی لائن اپ فائر کے انگریزی ایڈیشن میں تو کیا لیکن سب سے پہلے پاکستان کے نام سے محصوف کی کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو بردہ فروشی کا ذکر گول کر دیا گیا پاکستان کے بردہ فروش حکمران جب اگلے جہاں کو صدھارتے ہیں تو ان کے بیرونے ملک بینک اکاؤنٹوں میں کروڑو ڈالر موجود ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت اس بردہ فروشی کے باوجود ایک ایک ڈالر کی محتاج ہے نائن الیون کے بعد قومی مفاد کے نام پر پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا گیا لیکن ہمارے حکمران نہ تو پاکستان کی معیشت بچا سکے نہ دہشتگردی سے ہمیں نجاہ دلا سکے اس عالمی کھیل میں آفیہ صدیقی پاکستان کے آئین اور قانون کی بے بسی کا استارہ بن گئی اور کسی آئین پسند جج کو احمد ربانی جیسے مظلوم پاکستانیوں کی امریکہ کو فروخت کا از خود نوٹس لینے کی ہمت نہ ہوئی ہم جیسے کمزور لوگوں نے جب بھی آفیہ صدیقی یا احمد ربانی کے لیے آواز اٹھائی تو ہمیں دہشتگردوں کا ہم درد قرار دے دیا گیا ستم زریفی دیکھیے کہ دو ہزار دو میں امریکہ نے پاکستانی اداروں سے کہا کہ انہیں حسن گل نام کا ایک آدمی چاہیے جو اسامہ بن لادن کے لیے کام کرتا تھا یہ آدمی سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا لیکن پاکستانی شہری تھا اور روانی سے عربی بولتا تھا پاکستانی اداروں کو حسن گل تو نہ ملا البتہ انہیں احمد ربانی کے بارے میں علم تھا کہ یہ شخص سعودی عرب میں پیدا ہوا لیکن کراچی میں رکشہ چلاتا تھا سعودی حکومت نے اسے جالی دستاویزات پر ملازمت حاصل کرنے کے الزام میں ڈیپورٹ کر دیا تھا احمد ربانی بھی اچھی عربی بولتا تھا لہٰذا ربانی اور اس کے بھائی عبدالرحیم ربانی کو حسن گل اور اس کا ساتھی بنا کر امریکہ کو بیٹ دیا گیا امریکی ان دونوں کو کابل کی بگرام جیل لے گئے وہاں ان پر دن رات تشدد ہوا اور پھر وہاں سے انہیں گوانتہ ناموں بے بھیج دیا گیا قدرت کے کام دیکھئے اصل حسن گل دو ہزار چار میں عراقی کردستان سے پکڑا گیا اس پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کے خطوط لے کر ابو مسعب الرزقاوی کے پاس جاتا تھا امریکیوں نے دو سال تک اس کی تفتیش کی اس سے کوئی خاص انفارمیشن نہ ملی تو اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور پاکستانیوں نے دو ہزار سات میں اسے رہا کر دیا یہ صاحب دو ہزار بارہ میں شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے کا شکار ہو گئے احمد ربانی کو حسن گل سمجھ کر گرفتار کیا گیا لیکن سارا بھید کھل جانے کے بعد بھی احمد ربانی کو رہا نہ کیا گیا تاکہ وہ رہائی کے بعد دنیا کو یہ نہ بتا دے کہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کتنی نلائک ہیں جنوری دو ہزار بائیس میں سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ سوال اٹھایا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی کو بغیر ٹرائل کے امریکی قید میں کیوں رکھا گیا ہے اس وقت کے وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے سوال کا سیدھا جواب دینے کی بجائے سینیٹر مشتاق احمد خان کی ذات پر حملے شروع کر دیئے آج علی محمد خان کی جماعت تحریک انصاف ریاستی ظلم و ستم کا بہت رونا روتی ہے جب اس جماعت کی اپنی حکومت تھی تو اس کے قائد امران خان نے احمد ربانی اور آفیہ صدیقی کو فرموش کر رکھا تھا کسی کو اچھا لگے یا برا سچ یہ ہے کہ احمد ربانی پر اکیس سال تک ظلم و ستم کی کہانی دراصل پاکستان کے آئین کی بے بسی کی کہانی ہے ایک پاکستانی شہری کو بغیر ثبوت امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دینا آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی اس خلاف ورزی پر جسٹس شیخ ریاض احمد سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال تک ایک درجہ چیف جسٹس خاموش رہے جب بار بار آئین توڑنے والے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ایک بہادر جج نے سزا سنائی تو دو ہزار انیس میں وزیراعظم امران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ مل کر اس جج کا فیصلہ محتل کروا دیا اور فیصلہ محتل کرنے والے جج آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں مشرف کو بچانے والے سب لوگ آج آپس میں دست و گریبان ہیں اور احمد ربانی حیران ہے کہ وہ امریکہ کی جیل سے تو نکل آیا لیکن اس نئی جیل سے کیسے نکلے گا جہاں پورا پاکستان ہی آئی ایم ایف کی قید میں ہے کیا کسی میں اتنی غیرت ہے کہ احمد ربانی سے ایک سوری ہی بول دے موسیقی